السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اس لوگ ڈاؤن کے ماحول میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں پر موجود رہ کر کے آن لائن امام صاحب کی اتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے کئی صورتیں امام صاحب مسجد میں ہوں ویڈیو کالنگ کر دی جائے زوم ہے اسکائب ہے یا وارڈ شیپ ہے اس طرح کے بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جن میں لوگوں کو جوڑ دیا جائے اور امام صاحب یا تو اپنے گھر پر ہوں یا مسجد میں کچھ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور بقیہ دوسرے حضرات اپنے اپنے گھروں میں امام صاحب کے اقتداء میں اپنی نماز کو عدا کریں تو اب وہ چاہے پنج وقتہ نماز ہو چاہے پھر جمعہ کے نماز ہو یا پھر ترابع کی نماز ہو تو کیا ایسی اقتداء صحیح ہے تو سب سے پہلے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ امام کی اقتداء کے لئے امام اور مقتدی کا یعنی جو لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں امام کا اور مقتدی کا دونوں ایک ہی جگہ میں ہونا شرط ہے کیا شرط ہے امام اور مقتدی کا ایک ہی جگہ میں ایک ہی مکان میں شرط ہونا شرط ہے اتحاد و مکان الامام والمعمون تو یہ چیز شرط ہے کہ امام جس جگہ پر ہو مقتدی بھی وہیں پر ہوں تو ہی نماز جماعت کے ساتھ صحیح ہوگی لہذا اگر امام صاحب مسجد میں چند لوگوں کو لے کر کے نماز پڑھا رہے ہوں اور پھر اسپیکر لگا دیا جائے یا اس طرح سے کوئی اور سسٹم بنا دیا جائے کہ لوگوں کے گھروں میں امام صاحب کی آواز پہنچے اور وہ اپنے گھروں میں امام صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے نماز کے صحت کے لئے یہ شرط ہے کہ امام صاحب جہاں پر ہوں اسی مکان میں اسی جگہ میں جو ان کی اقتداء کر رہے ہیں وہ دوسرے حضرات بھی وہیں پر موجود ہوں اب اگر امام صاحب اپنے گھر پر ہوں تین چار لوگوں کو لے کر کے نماز پڑھا رہے ہوں بقیہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں ہوں تو یہ بھی درست نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی صورتیں اس طرح کی پیش کی جاتی ہیں کہ امام صاحب گھر میں ہوں یا امام صاحب مسجد میں ہوں چند لوگوں کو اقتداء کر رہے ہوں ویڈیو کالنگ کر دی جائے زوم سے سکائب سے وارٹشپ سے یا اس طرح کے اور بھی دوسرے جو کالنگ ایپ ہیں یا آئیڈیو کالنگ کر دی جائے اور وہاں پر امام صاحب جب اللہ اکبر سمیم اللہ علیہ محمدہ اس طرح کے تکبیریں کہہ رہے ہوں تو وہ تکبیریں سن کر کے لوگ امام صاحب کی اقتداء کر کے ترابی کے نماز پڑھیں یا پنج وقتہ نماز پڑھیں تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے بلکہ فقہ کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی یہ بات آپ کو موجود ملے گی کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ امام سے اتنا متصل رہ کر کے کھڑا ہوا جائے کہ امام اور مقتدی کے بیچ میں اتنی جگہ خالی نہ رہے کہ ایک بیل گاڑی گزر سکے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہوں امام صاحب اپنے گھر میں ہوں آپ اپنے گھر میں ہوں اور امام صاحب مسجد میں ہوں تو کیا ایک بیل گاڑی نہیں گزر سکتی بلکل گزر سکتی ایک بیل گاڑی کیا تو بلکہ بہت ساری بیل گاڑیاں وہاں سے گزر جائیں گے اور اتنی جگہ کشادہ اتنی جگہ وہاں پر موجود ہوگی کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ امام الگ جگہ پر ہے اور مقتدی الگ جگہ پر ہے لہذا صرف امام کے انتقالات یعنی اللہ حبر تکبیرات جو کہتے ہیں یا قیرات جو کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے علم ہونے سے اقتداء صحیح نہیں ہوتی ہے بلکہ مقتدی کا اور امام کا ایک ہی جگہ میں ہونے سے جماعت میں شریک ہونا یہ صحیح ہوتا ہے لہذا جو آج کل ایسے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ بلکہ صحیح نہیں ہیں امام کی اقتداء کے لئے ضروری ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ میں موجود ہوں اللہ تعالی عالم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے ہوگا اپنے دوستوں احباب کو بھی اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دین کی معلومات حاصل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ